نمسکار کیتھل خبر سے میں وکرم یادو آج کل بیٹیاں ہر دن مقام در مقام حاصل کرتی جا رہی ہیں اور کیتھل کی بیٹیاں لگاتار جو محنت کر رہی ہیں اور اس کا پرنام بھی آ رہا ہے تو آج ہمارے ساتھ بیٹی مشکان موجود ہے جن کا بتا دیں کہ جیر ایف کلیر ہوا ہے اور 99.6 جو پرسنٹیج ان کے آئی ہے تو مشکان سے باتشت کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے جیر ایف جو کلیر کیا ہے اور کس طرح سے اور بچے بھی تاکہی موٹیویٹ ہو سکے ہیں کیس طرح سے آپ نے تیاری کرنی ہے کس طرح سے تو اس کا سیڈل رہتا تھا تو یہ باتشت کر لیتے ہیں جی مشکان سب سے پہلے بہت 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 آئی بیٹا آپ کو تینکیو زیاد جی تو جیر ایف کلیر کیا ہے آپ نے تو کس طرح سے آپ تیاری کرتے تھے کیا کچھ روٹین رہتا تھا جی میں نے ایم ایسی کے بعد سٹارٹ کر دی تھی اپنی کوچنگ میں نے اون لائن کوچنگ لی وہاں سے مجھے بہت گائیڈ لائن ملی میں نے ڈیٹھ سال کوچنگ لی اس کے بعد میرا کلیر ہو گیا جی تو کون سا سبجیکٹ تھا آپ گیا میرا لائیف سائنس تھا بائیو بائیو سے ہاں جی بائیلوجی سے جی تو یہاں کس نے گائیڈ کیا کیا آپ نے جی آر ایف کی میرے تیچرز تھے جو جہاں میں نے پنجاب یونیورسٹی سے اپنی ایم ایسی کی وہاں پہ میرے تیچرز نے مجھے گائیڈ کیا اور جو میرے ساتھ میں کلاس میٹس تھے انہوں نے بھی مجھے گائیڈ کیا کہ اون لائن کوچنگ ٹھیک رہے گی جی تو مطلب گھر پہ ہی تیاری کی ہاں جی گھر پہ رہ کر تیاری کی گھر پہ ہی میں اپنا کلاسیز ویڈیوز دیکھتی تھی اور وہاں سے ہی میں اپنے نوٹس پرپیر کرتی تھی اور پڑتی تھی جی بیسیز پر کوچنگ کیونکہ اس کے بعد ہی مجھے پروپر ٹائم ملتا تھا اپنے کوچنگ کو کنٹینیو کرنے کے لیے میں آٹھ سے نو گھنٹے تو رہتا تھا پانچھے گھنٹے کی کلاس رہتی تھی اس کے بعد اپنے سیلسٹیڈی کے اکوڈنگ جتنا آپ اپنا کپیسٹی ہے آپ اپنا کر سکتا کور اتنا میں کر لیتی تھی جی اب جیسے جی آر ایف آپ کا کلیر ہو گیا ہے تو اس کا بینیفیٹ آگے کیا کچھ آپ کو ملنے جا رہا ہے جی آر ایف سے ہوتا ہے آپ کو پی ایس ڈی میں گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کے لیے آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہو جتنے بھی گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پر میں اپلائی کر سکتی ہوں ایڈمیشن کے لیے اور وہ مجھے سٹائپنڈ بھی پروائیڈ کریں گے ایسا ہو جاتا ہے تو مطلب کیتنا سٹائپنڈ ملتا ہے پورٹی فائیو تھاؤزن سٹائپنڈ رہتا ہے ہر انسٹیٹیوٹ کا اپنا سٹائپنڈ رہتا ہے فیلوشپ رہتی ہے اس کے اکورڈن تو یہ جو تیاری آپ نے کی پلس ٹو کے بعد کی پلس ٹو کے بعد میں نے گریجویشن کی بی ایس سی کیا پنجاب یونیورسٹی سے ہی اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا بائیو سے اس کے بعد یہ اگزام ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ اپیئر کر سکتے ہیں اس اگزام میں آپ اپیئر ہو سکتے ہیں تو ایم کیا ہے آپ کا بیٹا پروفیسر بننا اپنے سبجیکٹ میں تو اب جیسے جی ری افافہ کلیر ہو گیا تو ایڈمیشن کی بات کریں کہاں امید لگتی ہے آپ کو کونسی یونیورسٹی میں امید لگتی ہے میں پریفر تو اپنی یونیورسٹی کرنا چاہوں گی جہاں سے میں نے گریجویشن پوسٹ گریجویشن کیا وہاں پر ٹیچرز کافی مجھے جو سپروائزر اور گائیڈ رہیں گے ان کو ان سے تھوڑی جانتے ہیں وہ مجھے تو مجھے تھوڑا ایزی رہے گا ان کے اندر کام کرنا اور اپنا پروجیکٹ پر کام کرنا تو کہاں سے کیا آپ نے پنجابی نیورسٹی تو ان بچوں کے لیے کیا کہ ہو گئے جو مطلب تیاری بغیرہ کرتے ہیں اور کس طرح سے مطلب پڑھائی کریں کیا کچھ سے اس پیلڈ میں اس ٹیسٹ کے لیے تو بس اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ چاہیے تو جتنا اچھے سے آپ اپنی گریجویشن پوسٹ گریجویشن پر دھیان دیں گے پڑھائی کریں گے وہیں سے آپ کا بیس بنے گا تو آپ کو کوچنگ میں بہت ایزی رہے گا کوچنگ میں آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اگر آپ کا بیسک کلیر ہے اگر آپ نے گریجویشن پوسٹ گریجویشن اچھے سے کیا ہے اپنے سبجیکٹ پر کام کیا ہے پھر آپ کو ٹیسٹ کے لیے پڑھنا ایزی رہ جاتا ہے تو جیسے اون لائن آپ نے کوچنگ کی تو آج کل مطلب جیسے موبائل کا ٹرینڈ کافی بڑھتا ہے کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں اگر بچوں پر صحیح فیکٹ نہیں پڑھتا بچے صحیح اپیوگ نہیں کرتے اور آپ نے جیسے اون لائن ہی اس کی تیاری کی تو موبائل کے بارے میں کیا ہوگی کس طرح سے اپیوگی ثابت ہو شکتا ہے اون لائن اون لائن کو اگر اچھے طریقے سے یوز کرے تو بہت اچھا بینیفٹ ہے اس کا مجھے میں نے آف لائن کلاسز کی جگہ اس لیے اون لائن پریفر کیا اس میں آپ کا بہت ٹائم سیو ہوتا ہے آپ کو ایسا نہیں ہے آپ کو بہار ہی رہنا چاہیے کیونکہ آپ گھر پر رہ کے بھی پڑھائی کر سکتے آپ کو جانے آنے میں ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا اب آپ نے کمپرٹیبلی اپنے روم میں اپنے گھر پر پڑھائی کر سکتے ہو بہت ٹائم سیو ہوتا ہے اس سے اور اگر آپ اچھے وی میں اپنا موبائل کو یوز کرو بہت اچھے اچھی کوچنگ انسٹیوٹس ہیں جو اون لائن سارا میٹیریل سب کچھ پروائیڈ کرتے ہیں سب ایڈوکیٹرز ہیں بہت اچھے ٹیچرز پروائیڈ کرتے ہیں سب کچھ آپ کا بکس سب کچھ نوٹس پروائیڈ کرتے ہیں تو گھر پہ رہتے ہوئے بھی آپ کو سب کچھ آوییبل ہو جاتے تو آن لائن کا بہت بینیفیٹ ہے بہت ٹائم سی ہوتا ہے جی تو گھر پہ اگر ممی پاپا کی کس طرح سے سپورٹ آپ کو ملی ممی پاپا نے بہت سپورٹ کیا ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں کرتی رہوں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سیچوریشن پوائیڈ آ جاتا ہے کہ اب نہیں ہو پا رہا تو ممی پاپا ہمیشہ گائیڈ کرتے تھے کہ نہیں کرتے رہو ہوگا کبھی ہوگا ضرور ہوگا محنت کرتے رہو تو اس سے بہت موٹیویشن ملتا تھا جی تو جیسے پروفیسر بننا آپ کا سپنا ہے یا آپ کی ممی پاپا کا سپنا تو میرا تھا انہوں نے کبھی ایسا مجھے نہیں بولا وہ میرا چوئس تھی ہمیشہ سے انہوں نے کہا جو سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے وہ ہی آپ چوز کرو اور اس ہی میں اپنا کریئر بیل کرو جیسے پسند ہے انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا تو مسکان یہ بتائیے جیسے پلسٹو کے بعد کیسے تیاری کریں کس فیلڈ میں جائیں تو کس طرح سے کیا ہوگی بچوں کے لیے بچوں کو سب سے پہلے اپنا سبجیکٹ چوز کرنا چاہیے پلس ون ٹو میں اپنا چوز کرنا چاہیے کیا ان کی اچھے سینلائز کر کے ان کا کون سی سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے یا وہ آرٹ سو کومر سو سے کوئی جو بھی جس میں ان کا انٹرسٹ ہے سائنس میں انٹرسٹ ہے اس کے بعد اس میں اچھے سی اپنی گریجویشن کریں اپنے سبجیکٹ پر کام کریں ان محنت کریں اس کے بعد ماسٹرز میں اپنی محنت کریں اس کے بعد آپ اچھے سے کوچنگ کے لیے بہت ایزی رہ جائے گا کیونکہ آپ کو اپنا بیس بہت اچھے سے کلیر ہے اپنے سبجیکٹ پر اس کے بعد ایک ڈیڑھ سال میں اچھے سی تیاری کر کے آپ کا اگزام کلیر جونئر ریسرچ فیلوشپ کے لیے آپ ایلیجیبل ہو جاؤ گے آپ کو بہت اچھی انسٹیوٹ میں پی ایس ٹی میں ایڈمیشن ملے گا جہاں پہ آپ کو بہت اچھی فیلوشپ دیں گے جسے آپ کو بہت موٹیویٹیڈ فیل ہوگا اس کے بعد آپ ساتھ میں ایسیسٹنٹ رہتا تھا تاکہ جو بچے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کے مجھ پرین لے سکیں کی کس فیل جانا ہے کیسے تیاری کرنی ہے تب ان کے جو فادر بلوان کوتھڑا جی ان سے باتشت کر لیتے ہیں کی ان کا کیا کچھ پیانا ہے جی بلوان جی سب سے پہلے بہت 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 آئیو کیا کہوگے بیٹی نے جی آئیو میں اپنی بیٹی کے جو رزیلٹ آیا ہے نیٹ کا جی آئیف پراب کیا اس پہ میں اپنی بیٹی پہ ناج ہے اور ہر ماں باپ کو ناج بھی ہونا کیونکہ آج ہر فیلڈ میں بیٹیاں آگے نکل رہی ہیں بچوں لڑکوں سے اور میں امید کرتا ہوں کہ دوسری بچیاں لڑکوں سے آگے نکل لڑکیا اور مجھے اپنے بچی پہ بہت ناج جی تو یہ تھے مسکان کے پتا بلوان کوٹڑا جی تو اب بھی ان کی ممی باتچیت کریں گے کی بیٹی کی اتنی بڑی اپ لپدی کو لے کر کیا کچھ ان کا کہنا ہے تو باتچیت کر لیتے آج بتائیے پیرنٹ سے کیا کچھ کہنا چاہوگے جس طرح سے آپ کی بیٹی نے اتنی بڑی اپ لپدی حاصل کی ہے تاکی اور ماتا پیتا بھی آپ سے پیرنے لیتے میں بہت گروہ محسوس کرتی ہوں اور بڑی خوشی ہوئی مجھے کیونکہ میری بیٹی کا سپنا ڈوکٹر بننے کا تھا تو یہ نہیں بند مدلہ اس نے تو خوب محنت کی پھر میں نے اس کا انٹرسٹ پروفیسر لائن میں جائے من کچھ اچھا رہے گا ٹیچنگ مطلب پیرنٹس کو کیا کہ مطلب کس طرح سے بیٹیوں جیسے آپ نے بیٹی کی سپورٹ کی سچ میں بیٹیاں بہت آگے کیونکہ بیٹیاں دیکھو گھر ممی کا ہاتھ بھٹاتی ہیں پڑھائی بھی کرتی ہیں سچ میں گھروں کی بات ہے اور ایسا میر بیٹی نے کیا بہت بہت خوص بیٹی سے بہت بیٹیاں بھی ایسا ہی میند کرے اور کامیاب ہو مطلب مات پیتا کو بیٹی کو موقع دیتے اس طرح بیٹی کو بیٹی دینے چاہیے جو پہلے اپنی چھوٹی سوچ تھی بھی بیٹوں کو آگے رکھتے تھے بیٹوں برطن تک بیٹوں نے کیا نہیں کر سکتی بیٹیاں بیٹی تو بیٹوں سے بہت آگے ہیں تیسی ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمینٹ کریں تاک کہ زیادہ زیادہ لوگوں کے میسیز پہنچ سکیں